دنیا میں ایسے بہت سے کھلاری ہیں جنہوں نے امدہ پردرشن کے بلبوتے اپنا نام روشن کیا لیکن ایسے کم ہی کھلاری رہے جو نام روشن کرنے کے ساتھ ہی دوسروں کی قابلت آنکھنے کا ہنر جانتے یہ دونوں خوبیاں بھارتی کرکٹ کے سوپر سٹار سورو گانگلی میں تھیں بھارتی کرکٹ کے مہانتف کپتانوں میں سے ایک سورو گانگلی آج اپنا 47 جنم دن منا رہے ہیں گانگلی کا جن 8 جولائی 1972 کو کولکتہ میں ہوا تھا بھارتی کرکٹ کی سفلتہ میں سورو گانگلی کے یوگدان کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا گانگلی نے جب ٹیم کی کمان سنبھالی تب بھارتیہ ٹیم میچ فکسنگ کے اُتھل پتھل کے دور سے گزر رہی تھی لیکن پرنس آف کولکتہ کے نام سے مشہور گانگلی نے اپنی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم کو ایک نئی دشا دی گانگلی نے اپنی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم کے اندر نہ صرف گھر میں بلکہ ودیشی سرزمی پر بھی جیتنے کی بھوک پیدا کی گانگلی کے جن دن کے اس خاص موقع پر آئیے جانتے ہیں ان سے جوڑی کچھ دلچسپ پاتے سورف گانگلی نے بھارتیہ ٹیم میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 19 جنوری 1992 میں ڈیبیو کیا تھا ڈیبیو کے بعد گانگلی کو بھارتیہ ٹیم میں موقع کے لیے کافی انتظار کرنا پڑا اور چار سال بعد آخرکار انہیں ٹیم میں جگہ ملی ونڈے کرکٹ میں ڈیبیو کے بعد گانگلی نے چار سال بعد 1996 میں انگلینڈ کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا گانگلی کا ٹیسٹ ڈیبیو دھماکے دار رہا اور اپنے پہلے اور دوسرے میچ میں انہوں نے شتک جڑا گانگلی کو اس شاندار پردرشن کے لیے من آب دا سیریز بھی چنا گیا سورو گانگلی نے بھارتیہ ٹیم کے لیے 113 ٹیسٹ 311 ونڈے میچوں میں کپتانی کی ٹیسٹ کرکٹ میں گانگلی نے 41.2 کی اوسط سے 11363 رن بنائے جس میں 72 ارد شتک اور 22 شتک شامل ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا ساروادک سکور 249 رن کا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں سورو گانگلی کی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم کا ویدیشی دھرتی پر شاندار پردرشن رہا گانگلی کی کپتانی میں بھارت نے ویدیشی سرزمی پر 28 میچ کھیلے جس میں ٹیم کو 11 میچوں میں جیت ملی اس ماملے میں وہی ویرات کولی کے بعد دوسرے ستان پر ہے سورو گانگلی نے پانچ سال تک ٹیم انڈیا کی کپتانی سمحلی سال 2005 سے 2005 کے بیچ گانگلی کی کپتانی میں بھارت نے 49 ٹیسٹ میچوں میں 21 میں جیت درج کی جبکہ 13 میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا وہیں 15 میچ ڈرو رہے ٹیسٹ کے علاوہ ونڈے میں بھی گانگلی کا پردرشن بہترین رہا گانگلی کی سال 1999 ویشو کپ میں شری لنکا کے خلاف 183 رن کی دھماکے دار پاری آج بھی فینس کے ذہن میں ہے جس میں گانگلی نے ساتھ گنگن چومبی چھکے لگائے تھے ونڈے میں گانگلی کی اسطر وشریشت پاری ہے ویشو کپ میں کسی بھی بھارتے کھلاڑی کا یہ سطر وشریشت نے جیس کو ہوتا ہے اس کے علاوہ ونڈے کرکٹ میں بہترین پردرشن کے دم پر گانگلی نے لگا تار سب سے ادھگ بار مین آف دا میچ جیتنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا انہوں نے 1997 میں پاکستان کے خلاف چار میچوں میں مین آف دا میچ جیت کر یہ ریکارڈ بنایا تھا ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ مین آف دا میچ آوارڈ جیتنے کے ماملے میں گانگلی تیسرے بھارتی ہے ونڈے میں گانگلی کل 31 بار مین آف دا میچ رہ چکے ہیں اس ماملے میں سب سے پہلے ستان پر مہان کرکٹر سچن تھندولکر اکسٹ اور ویرات کولی نے 33 بار مین آف دا میچ آوارڈ اپنے نام کیا ہے ونڈے کرکٹ میں گانگلی کی سب سے بڑی اپلپدی میں ایک سال 2003 وشف کپ کا فائنل رہا گانگلی کی کپتانی میں بھارتی ٹیم 20 سال بعد وشف کپ کے فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی تھی آج اگر بھارت کے پاس دھونی جیسے کھلاڑی ہیں تو اس کے پیچھے گانگلی کا بہت بڑا یوگدان ہے انہوں نے کئی ایسے کھلاڑیوں کو موقع دیا جو آگے چل کر ویپکشی ٹیموں کو خوف میں ڈال دیتے تھے جن میں ہر بھجن سنگھ، یوگرات سنگھ، زہیر کھان، محمد کیف اور دھونی شامل ہیں اس بابت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گانگلی نے بھارتے کرکٹ میں جتنا یوگدان دیا ہے اس کے لئے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا